نمسکر آداب آپ کا میری اپنی محفل بے ایک بار پھرست تقوال سواگت ہے جیہاں وہی محفل جس پہ میں آج کل آپ کو سادسہ سرمنٹو کی افثانے سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا افثانہ شادہ آئیے سنتے ہیں شادہ خان بہادر محمد اسلام خان کے گھر میں خوشیاں کھیلتی تھی اور صحیح معنوں میں کھیلتی تھی ان کی دو لڑکیاں تھی اور ایک لڑکا اور بڑی لڑکی کی عمر تیرہ بلس کی ہوگی جو چھوٹی کی یہی سا گیارہ ساڑھے گیارہ اور جو لڑکا تھا وہ سب سے چھوٹا تھا مگر قد کاٹ کے لحاظ سے وہ اپنی بڑی بہنوں کے برابر معلوم ہوتا تھا تینوں کی عمر جیسا کہ ظاہر ہے اس دور سے گزرنا ہی تھی جبکہ آس پاس کی ہر چیز کھلونا معلوم ہوتی ہے ہاتھ سے بھی یوں آتے ہیں جیسا ربڑ کے اڑتے ہوئے غباریں ان سے بھی کھیلنے کو جی جاتا ہے خان بہادر محمد اسلام خان کا گھر خوشیوں کا گھر تھا اس میں سب سے بڑی تین خوشیاں ان کی اولاد تھی فریدہ سعیدہ اور نجیب ایک کینو اسکول جاتے تھے جیسے کھیل کے میدان میں جاتے ہیں ہسی خوشی جاتے تھے ہسی خوشی واپس آتے تھے اور امتحان یوں پاس کرتے تھے جیسے کھیل میں کوئی ایک دوسر سے بازی لے جائے کبھی فریدہ فسٹ آتی کبھی نجیب اور کبھی سعیدہ خان بہادر محمد اسلام خان بچوں سے مطمئن ریٹائر زندگی بسر کر رہے تھے انہوں نے محقبہ زراد پر بتیس ورس نوکری کی تھی معمولی عہدے سے بڑھتے بڑھتے وہ بلند ترین مقام تک پہنچ گئے تھے اس دوران انہوں نے پڑی محنت کی تھی دل رات دفتری کام کیے تھے اب وہ سستا رہے تھے اپنے کبرے میں کتابیں لے کر پڑھتے رہتے تھے اور ان کی مطالعے میں مصروف رہتے فریدہ اور سعیدہ اور نجیب کبھی کبھی ماں کا کوئی بیغام لے کر آتے تو اس کا جواب بھیجوا دیتے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بستر وہیں اپنے کمرے میں لگوا لیا تھا دن کی طرح ان کی رات بھی یہیں گزرتی تھی دنیا کے جھگڑے ٹنٹوں سے بلکل الگ کبھی ان کی بیوی جو ادھیر عمر کی تھی ان کے پاس آ جاتی اور چاہتی کہ اس سے وہ دو گھڑی باتیں کریں لیکن وہ جلدی کسی بہانے سے ٹال دیتے یہ بہانہ عام طور پر فریدہ اور سعیدہ کے جہاز کے مطالعہ ہوتا ہے جاؤ یہ عمر چوچلے بگھارنے کی نہیں گھر میں دو جوان بیٹیاں ہیں ان کے دان دہج کی فکر کرو سونا دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے بیس تولے خرید کر کیوں نہیں رکھ لیتی وقت آئے گا تو پھر چیخ ہوگی ہائے اللہ خالی زیوروں پر اتنا روپیہ اٹھ رہا ہے یا پھر وہ کبھی اس سے یہ کہتے فرغندہ خانم فرغندہ خانم میری جان ہم بڑھے ہو چکے ہیں تمہیں اب میری فکر اور مجھے تمہاری فکر ایک بچے کی طرح کرنی چاہیے میری ساری پگڑیاں لیر لیر ہو چکی ہیں مگر تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ ململ کے دو تھانی منگوالو دو نہیں چار تمہارے اور بچیوں کے ڈپٹے بھی بن جائیں گے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم چاہتی کیا ہو اور ہاں وہ میری مسواکیں ختم ہو گئی ہیں فرغندہ خان بہادر کے پلنگ پر بیٹھ جاتی اور بڑے پیار سے کہتی ساری دنیا برش کر استعمال کرتی ہے اب ابھی تک پرانی لکیر کے فقیر بنے ہیں خان بہادر کے لہجے میں نرمی آ جاتی نہیں فرغندہ جانا یہ برش اور ٹوٹ پیس سب بہائیات چیزیں ہیں فرغندہ کے ادھیر چہرے پر کلیروں کی کوڑیاں اور مولیاں سے بکھر جاتی مگر صرف ایک لہجے کے لیے خان بہادر اس کی طرف دیکھتے اور باہر سہن میں بچوں کی کھیل کود کا شور اکل سنتے ہوئے کہتے فرغندہ تو کل ململ کے تھان آ جائیں اور لٹھے کے بھی لیکن فوراں ہی معلوم نہیں کیوں ان کے بدر میں جھڑ جھڑی سی دوڑ جاتی اور فرغندہ کو منع کر دیتے نہیں نہیں لٹھا مانگوانے کی ابھی ضرورت نہیں باہر سہن میں بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے شام کو شادہ عمومن ان کے ساتھ ہوتی یہ کوئی نئی نئی آئی تھی لیکن ان میں فوراں ہی گھل مل گئی تھی سعیدہ اور فریضہ تو اس کے انتظار میں رہتی تھی کہ وہ کب آئے اور سب مل کر لکن میٹی یا خدو کھیلیں شادہ کے ماں باپ کیس آئی تھی مگر جب سے شادہ خان بہادر کی گھر میں داخل ہوئی تھی فریضہ کی ماں نے اس کا اصلی رام بدل کر شادہ رکھ دیا تھا اس لیے کہ وہ بڑی ہسمک لڑکی تھی اور اس کی بچیاں اسے پیار کرنے لگی تھی شادہ جب صبح صورے آتی تو فریضہ سعیدہ اور نجیب اسکول جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے اس سے باتیں کرنا چاہتے مگر ماں ان سے کہتی بچوں جلدی کرو اسکول کا وقت ہو رہا ہے اور بچے جلدی جلدی تیاری سے فارغ ہو کر شادہ کو سلام کہتے ہوئے اسکول چلے جاتے ہیں شام کے قریب شادہ جلدی جلدی محلے کے دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر آ جاتی اور فریضہ سعیدہ اور نجیب کھیل میں مصروف ہو جاتے اور اتنا شور مشتا کہ بعض اوقات خان بہادر کو اپنے کمرے سے نوکر کے ذریعے سے کہلوانا پڑتا کہ شور ذرا کم کیا جائے یہ حکم سنکا شادہ سہم کر الگ ہو جاتی مگر سعیدہ اور فریضہ اس سے کہتی کوئی بات نہیں شادہ ہم اس سے بھی زیادہ شور بچائیں تو وہ اب کچھ نہیں کہیں گے ایک سے زیادہ بار وہ کوئی بات نہیں کہا کرتے اور کھیل پھر شروع ہو جاتا کبھی لکن بیٹی کبھی کھردو اور کبھی لڈو کبھی لڈو لڈو شادہ کو بہت پسند تھا اس لیے کہ کھیل اس کے لیے نیا تھا چنانچہ جب سے نجیب لڈو لایا تھا شادہ اسی کھیل پر مصر ہوتی مگر فریضہ سعیدہ اور نجیب تینوں کو یہ پسند نہیں تھا اس کی یہ کہ اس میں کوئی ہنگامہ ورپا نہیں ہوتا بس وہ جو چٹو سا تھا اس میں پانزہ ہلاتے اور پھیٹتے رہتے اور اپنی گھوٹے آگے پیچھے کرتے رو شادہ کھلی کھلی رنگت کی درمیان اقت کی لڑکی تھی اس کی عمر فریضہ جتنی ہوگی مگر اس میں جو جوانی زیادہ نمائی تھی جیسے خود جوانی نے اپنی شوخیاں اپنی شوخیوں پر لال پنسل کے نشان لگائے ہوں مہد شرارت کے لیے ورنہ فریضہ اور سہیدہ میں وہ تمام رنگ وہ تمام لکیریں وہ تمام قوسیں موجود تھی جو اس عمر کے لڑکیوں میں ہوتی ہیں لیکن فریضہ سہیدہ اور شادہ جب پاس کھڑی ہوتی تو شادہ کی جوانی زیر علب کچھ گرگناتی معلوم ہوتی کھلی کھلی رنگت پریشان بال اور دھڑکتا ہوا دوپٹا جو کسکر حسن اپنے سینے اور کمر کے اردگرد بادا ہوتا ایسی ناک جس کے نکتیں گویا ہوا میں انجانی خوشبو دھولنے کے لیے کانپ رہے ہیں کان ایسے جو ذرا سی آہر پر چونک کر سننے کے لیے تیار ہو چہرے کے خد و خال میں کوئی خوبی نہیں تھی اگر کوئی عیب گرنے لگتا تو بڑی آسانی سے جن سکتا تھا صرف اسی صورت میں اگر اس کا چہرہ اس کے جسم سے الگ کر کے رکھ دیا جاتا مگر ایسا کیا جانا ممکن ایسا کیا جانا ناممکن تھا اس لیے کہ اس کے چہرے اس کے بقایا جسم کا چولی دامن کا ساتھ تھا جس طرح چولی آلدہ کرنے پر جسم کے آسان اس میں باقی رہ جاتے ہیں اسی طرح اس کے چہرے پر بھی رہ جاتے ہیں اور اس کو پھر اس کی سالنیت ہی میں دیکھنا پڑتا شادہ بہت پھرتیلی تھی صبح آتی اور یوں منٹا منٹی میں اپنا کام ختم کر کے یہ جا وہ جا شام کو آتی گھنٹا دیڑ گھنٹا کھیل کر وہیں مسروف رہتی جب خان بہادر کی بیوی آخری بار چلا کر کہتی شادہ آپ خدا کے لیے کام تو کرو تو وہیں کھیل بند کر کے اپنے کام میں مشکور ہو جاتی ٹوکرا اٹھاتی اور دو زینے ایک جست میں ٹیک کرتی کوٹھے پر پہنچ جاتی وہاں سے فارغ ہو کر دھردھر نیچے اترتی اور سہر میں جھاڑو چلو کر دیتی اس کے ہاتھ میں پھرتی اور صفائی دونوں چیزیں تھی خان بہادر اس کی بیوی فرخندہ کو صفائی کا بہت خیال تھا لیکن مجال ہے کہ شادہ نے کبھی ان کو شکایت کا موقع دیا ہو یہی وجہ ہے کہ اس کے کھیل کوت پر مہترس نہیں تھے یوں بھی اس کو پیار کی نظروں سے دیکھتے تھے روشن خیال تھے اس لیے چھکچھات ان کے نزدیک بلکل فضول تھی شروع شروع میں تو خان بہادر کی بیوی نے اتنی اجازت دی تھی کہ لکن میٹی میں اگر کوئی شادہ کو چھوے تو لکڑی کا استعمال کریں اور اگر وہ چھوے تو بھی لکڑی کا ٹکڑا استعمال کریں لیکن کچھ دیر کے بعد یہ شرط ہٹا دی گئی اور شادہ سے کہا گیا کہ وہ آتے ہی سابن سے اپنا ہاتھ کو دھولیا کریں جب شادہ کی ماں کمانے کے لیے آتی تھی تو خان بہادر اپنے کمرے کی کسی چیز کو چھوے نہیں دیتے تھے مگر شادہ کوئی اجازت تھی کہ وہ صفائی کے وقت ہر چیزوں کی جھار پہنچ بھی کر سکتی تھی صبح سب سے پہلے شادہ خان بہادر کے کمرے کی صفائی کرتی تھی وہ اقوار پڑھنے میں مشغول ہوتے شادہ ہاتھ میں برش لیے آتی تو ان سے کہتے خان بہادر صاحب ذرا برامدے میں چلے جائیے خان بہادر اقوار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے شادہ فورا ان کے پلنگ کے نیچے سے ان کی سلیپر اٹھا کر ان کو پہنا دیتی اور وہ برامدے میں چلے جاتے جب کمرے کی صفائی اور جھار پہنچ ہو جاتی تو شادہ دروازے کی دہلیز کے پاس سے ہی دہلیز کے پاس سے ہی کمر میں ذرا سا جھاکنے کا خم پیدا کر کے خان بہادر کو پکارتی آج آئیے خان بہادر صاحب خان بہادر صاحب اقوار اور سلیپر کھڑکڑاتے اندر آ جاتے اور شادہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی شادہ وہ کام پر لگے دو مہینے ہو گئے تھے یہ گزرے تو خان بہادر کی بیوی نے ایک دن ہی ہوں محسوس کیا کہ شادہ میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے اس نے سرسلی سا غور کیا تو یہی بات ذہن میں آئی کہ محلے کے کسی نوجوان سے آنکھ لڑ گئی ہوتی اب وہ زیادہ بنتھن کے رہتی تھی مگر وہ پہلے کوری ململ تھی تو آوے ایسا لگتا تھا کہ اسے کلف لگا ہوا ہے مگر یہ کلف بھی کچھ ایسا تھا جو ململ کے ساتھ انگلیوں میں چنا نہیں گیا تھا شادہ دن بہ دن تبدیل ہو رہی تھی پہلے وہ اتران پہنتی تھی پر اب اس کے بدن پر نئے جوڑے نظر آتے تھے بڑے اچھے فیشن کے بڑے امدہ سے لے ہوئے ایک دن جو وہ سفید لٹھے کی شلوار اور پھونوں والی جارجٹ کی کمیز پہن کر آئی تو فریضہ وہ باریک کپڑے کے نیچے سفید سفید گول چیزیں نظر آئیں رکن میٹی ہو رہی تھی شادہ نے دیوان ساتھ موہ لگا کر زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی فریضہ نے اس کی قمیز کے نیچے سفید گول چیزیں دیکھی تھی وہ باکھلائی ہوئی تھی جب شادہ نے پکارا چھپ گئے تو فریضہ نے سعیدہ کو بعد اس نے پکڑا اور گھسیر کر ایک کمرے میں لے گئی اور دھڑکتے پھر دل سے اس کے کان میں کہا سعیدہ تم نے دیکھا اس نے کیا پہنا ہوا تھا فریضہ نے اس کے کان ہی میں کہا شادہ نے کیا پہنا ہوا تھا فریضہ کی جوابی سرگوشی سعیدہ کے کان میں غڑاپ سے گھوٹا لگا گئی جب اُبری تو سعیدہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک بچی بچی حیرت کی ہائیں اس کے لبوں سے خود کو گھسیٹی ہوئی باہر نکلی دونوں پہنے کچھ دیر خسر پسر کرتی رہی اتنے میں دھماکہ سا ہوا اور شادہ نے ان کو دھون لیا اس پر سعیدہ اور فریضہ کی طرح سے قائدے کے مطابق چیخم دہار ہونا چاہیئے تھا مگر وہ چپ رہی شادہ کی خوشی مزید چیخیں اس کے حلق میں رک گئیں شادہ کی خوشی کی مزید چیخیں اس کے حلق میں رک گئیں فریضہ اور سعیدہ کمرے کے اندر کونے میں کچھ سہمی سہمی سی کھڑی تھی شادہ بھی قدرے خوف زدہ ہو گئی ماحول کے مطابق اس نے اپنی آواز دبا کر ان سے پوچھا کیا بات ہے فریضہ نے سعیدہ کے کان میں کچھ کہا سعیدہ نے فریضہ کے کان میں دونوں نے ایک دوسرے کو کوہنیوں سے ٹھوکے دیئے آخر فریضہ نے کانتے ہوئے لہجے میں شادہ سے کہا یہ تم نے قمیس کے لیچے کیا پہن رکھا ہے شادہ کے حلق سے ہسی کے گول گول ٹکڑے نکلے سعیدہ نے پوچھا کہاں سے دی تو دیئے شادہ نے جواب دیا بازار سے فریضہ نے بڑے اشتیاف سے پوچھا کتے میں دس روپے میں دونوں بہنیں ایک دم چلاتے چلاتے رک گئی اتنی مہنگی شادہ نے صرف اتنا کہا کیا ہم غریب دل کو اچھی لگنے والی چیز نہیں خرید سکتے ہیں اس بات نے فوراں ہی ساری بات خطر کر دی تھوڑی دیر خاموشی رہی اس کے بعد پھر کھیل شروع ہو گیا کھیل جاری تھا مگر کہاں جاری تھا یہ خان بہادر کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اب تو شادہ بڑیہ قسم کا تیل بالوں میں لگاتی تھی پہلے ننگے پاں ہوتی تھی پر اب اس کے پیروں میں اس نے سینڈل دیکھیں کھیل یقیناً جاری تھا مگر خان بہادر کی بیوی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اگر کھیل جاری ہے تو اس کی آواز شادہ کے جسم سے کیوں نہیں آتی ایسے کھیل بے آواز اور بے نشان تو نہیں ہوا کرتے یہ کیسا کھیل ہے کہ صرف کپڑے کا گز بنا ہوا ہے اس نے کچھ دیر اس معاملے کے بارے میں سوچا لیکن سوچا کہ وہ کیوں بیکار پر مغز پاشی کرے ایسی لڑکیاں خراب ہوا ہی کرتی ہیں اور کتنی داستانیں ہیں جو ان کی غری خرابیوں سے وابستہ ہیں شہر کے گلی کوچوں میں انہی کی طرح رلتی پھرتی ہیں دن گزرتے رہے اور کھیل جاری رہا فریدہ کی ایک سہیلی کی شادی تھی اس کی ماں خان بہادر کی بیوی کی ماں مو بولی بہن تھی اس لیے سب کی شرکت لازمی تھی گھر میں صرف خان بہادر تھے سردی کا موسم تھا رات کو خان بہادر کی بیوی کو مان خیال آیا کہ اپنی گرم شال منگوا لے پہلے تو اس نے سوچا کہ نوکر کو بھیج دے مگر وہ ایسے صدق میں پڑی تھی جس میں زیورات بھی تھے اس لیے اس نے نجیب کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آئی رات کے دس بچ چکے تھے اس کا خیال تھا کہ دروازہ بند ہوگا چنانچہ اس نے دس تک دی جب کسی نے نہ کھولا تو نجیب نے دروازے کو ذرا سا دھکا دیا اور وہ کھل گیا اندر داخل ہو کر اس نے صندوق سے شال نکالی اور نجیب سے کہا جاؤ دیکھو تمہارے اببہ کیا کر رہے ہیں ان سے کہہ دینا کہ تم تو ابھی تھوڑی در کے بعد لوٹ آو گے لیکن ہم سب کل صبح آئیں گے جاؤ بیٹا صندوق میں چیزیں قدیدے سے رکھ کر وہ طالعہ لگا ہی رہی تھی کہ نجیب واپس آیا اور کہنے لگا اببہ جی تو اپنے کمرے میں نہیں ہیں اپنے میں کمرے میں نہیں ہیں تو کہاں آئیں خان بہادر کی بیوی نے تعلیٰ بند کیا اور چابی اپنے بیگ پہ ڈالی تم یہاں کھڑے رہو میں ابھی آتی یہ کہہ کر وہ اپنے شہر کے کمرے میں گئی کیونکہ خالی تھا مگر بطی جل رہی تھی بستر پر سے چادر غائب تھی فرش دھولا ہوا تھا ایک عقیب قسم کی بو کمرے میں بسی ہوئی تھی خان بہادر کی بیوی چکر آگئی یہ کیا معاملہ ہے پالنگ کے نیچے چھک کر دیکھا مدر وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن ایک چیز تھی اس نے رینگ کر اسے پکڑا اور باہر نکال کر دیکھا خان بہادر کی موٹی مسواک تھی اتنے میں آہات ہوئی خان بہادر کی بیوی نے مسواک چھپا لی خان بہادر اندر داخل ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی مٹی کے تیل کی بو کا رنگ زرد مٹی کے تیل کی بو ان کا رنگ زرد تھا جیسے سارا لہو نچڑ چکا ہے کامتی ہوئی آواز میں خان بہادر نے اپنی بیوی سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں شال لینے آئی تھی میں نے سوچا آپ کو دیکھتی چلو جاؤ خان بہادر کی بیوی چلی گئی چند قدم سہن میں چلی ہوگی کہ اسے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی وہ بہت دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی پھر نجیب کو لے کر چلی گئی دوسرے روز فریضہ کی سہیلے کے گھر خان بہادر کی بیوی کو یہ خبر ملے کہ خان بہادر گرفتار ہو گئے ہیں جب اس نے پتا لیا تو معلوم ہوا کہ جرم بہت سنگین ہے شادہ جب گھر پہنچی تو لہو لہان تھی وہاں پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی اس کے ماباک اسے اسپتال لے گئے پولیس ساتھ تھی شادہ کو وہاں ایک لحظے کے لیے ہوش آیا اور اس نے صرف خان بہادر کہا اس کے بعد وہ ایسی بے ہوش ہوئی گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کلیت ہو گئی جرم بہت سنگین تھا تفتیش ہوئی مقدمہ چلا استقاضے کے پاس کوئی آئینی شہادت موجود نہیں تھی ایک صرف شادہ کے لہو میں لتھڑے ہوئے کپڑے تھے اور وہ دو لفظ جو اس نے مرنے سے پہلے اپنے موہ سے ادا کیے تھے لیکن اس کے باوجود استقاضے کو پختہ یقین تھا کہ مجرم خان بہادر ہے کیونکہ ایک ایسا گواہ تھا جس نے شادہ کو شام کے وقت خان بہادر کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا صفائی کے گواہ صرف دو تھے خان بہادر کی بیوی اور ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہا کہ خان بہادر اس قابل نہیں کہ خان بہادر اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی عورت سے ایسا رشتہ قائم کر سکیں شادہ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نامالک تھی ان کی بیوی نے اس کی تصدیق کی خان بہادر محمد اسلام خان بری ہو گئے وہ قدمے میں انہیں بہت کوفت اٹھانی پڑی بری ہو کر جب گھر آئے تو ان کے زندگی کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا ایک صرف انہوں نے مسواق کا استعمال چھوڑ دیا تھا یہ آج کی کہانی